نمشکار میں ہوں اکرشن اپلر اسے میں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال کی رامبا کلونی سے اور جو سکرین پر آپ کو ماتا جی دکھائی دے رہے ہیں جسوندرک اور ان کا نام ہے 73 سال ان کی عمر ہے اور بہت زیادہ پریشان ہے اپنی بہو سے جو بہو انہیں بہت زیادہ تانے دیتی ہے اور مار پٹائی ان کے ساتھ کرتی ہے اور بقاعدہ بہت گمبیر آروپ یہ لگا رہی ہیں کہ جو ان کی بہو ہے وہ لگاتار ان کے اوپر دباو بنا رہی ہیں مانسک طور پر انہیں پریشان کر رہی ہیں اور یہ کافی زیادہ نراش اور پریشان ہے لیکن ان کی سدھ لینے والا کوئی نہیں کرنال کے جو ایس پی ہیں ان کو بھی انہوں نے اپنی شکایت دی تھی لیکن ایس پی مہدے کے پاس شکایت پہنچنے کے باوجود اب تک ان کی معاملے پر کوئی بھی کاروائی نہیں ہو پائی ہے آپ سبھی لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس خبر کو جہاں تک دیکھ رہے ہیں اس خبر کو ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کریں سیدھی تصویریں اس سمیں آپ آئی ب 24 پر دیکھ رہے ہیں اور لگا تار اس طرح کے گھریلو معاملے ہمارے سامنے آ رہے ہیں رہ رہ کر جس میں بہو بیٹا اور جو ساس ہے ان کے بیچ میں اس طرح کے جو لگا تار آروپ رتی آروپ لگ رہے ہیں اور کئی جو لوگ ہیں وہ اس طرح سے پریشان ہو کر گھر سے جانے کو مجبور ہے ایک پر مہتہ جی سے پوچھ لیتے ہیں کیا کچھ کہتے ہیں مہتہ جی کیا دکت ہے آپ نے بلایا ہمیں کافی زیادہ پریشان ہو نراش ہو رو رہے ہو کیا دکت ہے مہتہ ہیں اور جو میں مرکت ہے وہ نہیں جا رہے تو میرے کو آسرم چھوڑ دو بھی میں کی چلی جاؤں گی میں پڑک نکال دو گار سے کیا دکت ہے آپ کو میرے کو بھی جب انہوں نے میرے صاحب میرے صاحب میرے صاحب روٹی نہیں دی نہیں میرے صاحب بولنا نہیں کسی نے کچھ کرنا نہیں تو میں کیا کروں گی کیا نام آپ کا میرے نام جیسو Caveدر کو ہر ہے کتنی عمر آپ کی ہیں میرے بھی عمر جاتر سال کیا تو کون پریشان کر رہا آپ کی ہیں میرے بہو اور بیٹھا سارے دونوں کر رہے ہیں نہ بچے میرے ساتھ بولتے ہیں نہ میرے بچے بیٹھا سی برکلاب ہو جاتے میرے ساتھ کوئی میرے کو پانی نہیں لے گئے پہ پوچھ کے راڑی بلکل بھی میں جہاں بیٹھ ہوں یا بیٹھ ہی رہا تھا کیا کام کرتے تھے آپ پہلے اور کیوں اس طرح کی بجیشن ہو گئی لوگوں کے برطن دودھوں کے میں نے یہ سارا گھر بڑھنا رہا سارا میرے آدمی بھی کام نہیں کرتا تھا میں شروع سے میند کر کر کے یہ سہرہ میں نے بنا کر رہا رکھا ہے اب میرے کو یہاں سے گھرے بھی میں اب جاتا میرے کو آپ کی اشترم چھوڑا اور جا میرے کوئی سنائی کر دوں مکان سے باہر نکالنا چاہتے ہیں میں آپ نے آپ نے پلانگ چلی جاں آپ کو بہو بیٹھا مکان سے باہر نکالنا چاہتے ہیں میرے کو نپے اپی مرل پرشیان کریں گا آپ نے آپ کے ہی چلی چاہیے گی اور کیا کریں کب سے یہ کب سے یہ ستھی چل رہے ہیں یہ دس گیارہ سال ہو گئے میرے پتی کو پورے ہوئے تو ابھی دو سال ہی ہوئے میں بیٹھ ہوں نہیں تو کام کر رہی تھی میں نوکری کر رہی تھی اب ٹانگ ٹوٹنے کے بیٹھا سے میں گھر بیٹھ ہوں دو سال ہوگے پینشن ہوگیا راتی پینشن راتی وہ ابھی ساتھ جاتی ہے تو لے آتا ہے ممی آج خرچہ نہیں ہے آج یہ نہیں ہے آج وہ نہیں ہے ان کا گھر مکلیش ہوتا ہے تو پر میں گھر سی بھی چھتے ہیں کیا کام کرتی ہے وہ پہلر میں لگی ہوئی ہے ابھی کام پہ ہوئی ہے وہ پہلر میں لگی ہوئی ہے تو تم کی دیکھے گئی ہے میں نہیں آجا ہوں گی رات اپنا کر لینا جب ہوتا ہے میرے پیٹی مرگی نا تو میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں میں آپ کو کروں گی مار دوں گی تیرے کو پہلے مار دوں گی اس نے کہا میں پہلے ہی مر جوں گا میرے کو کیا ہے مار دے میرے کو کوئی بات نہیں بیٹھے نے بھی یہاں سے کہا وہ ہر بار آتی ہے ہر بار میرے ایسی جلوس نکال کے جاتی ہے اس کی مدر اس کی مدر یہ بیٹیاں بیچتی ہے یہ یہاں سے کرتی ہے یہ وہ کرتی ہے وہ کرتی ہے پوچھ لوگ گلی سے کتنی بار آکے میرے جلوس نکال کے گئے کتنے بیٹے آپ کی بیٹیاں بیٹیاں کبھی آپ نے مہتا جی سوچا تھا کہ جس بیٹے کو آپ نے اس طرح سے شادی کی اس طرح کے بھی کبھی حالات ہو جائیں گے یا چونں سے کیا بکوانان کیdong میرے ساتھ پودا کیا کیا گگارے گا میرے کو کوئی سامنSorry Jaci عجب ہے میں نے چھوڑ ٹھ inimی شادی ہے تو جسی نے تطفیے جس پھی لیا پتہ نہیں پہتا م ڈی Spirit کیا کربانا چاہتی ہے میرا کو مروانا چاہتی ہے جن اندر کروانا چاہتی ہے کیا کرنا چاہتی ہے ، مرکو سامانی آرہ آی ٹھا سامان آرہ بھی یہ کام کرنے کو کہتی ہے یا کم معت بات ہےiendz تو میں کرتی ہوں سارا دن کام تو میں سارا نہیں کرتی لڑکیاں کھڑی کام تو میں سارا دن کرتی ہوں اپنی روٹی منا کے صبح لے جاتی ہے اپنے سے بچوں کو پاک کر کے لے جاتی ہے پاکی تو سارا میں ہی کرتی ہوں تب بھی میرے ساتھ میں ایسے بیوار کرتی ہے پتہ نہیں کیوں کرتی ہے میرے کو سمجھ میں نہیں آتا جو اس طرح کے حالات چل رہے ہیں روزانہ بہو کے بیچ میں ساس کے بیچ میں کبھی یعنی کہ بیٹا باپ ساتھ کو نکال دیتا ہے بہویں ساس کو نکال دیتی کیا کارن لگ رہے آپ کو اس طرح کی جو ستھی بن رہی ہے آج کے لئے بیٹا بھی میں میں تو کچھ کہا نہیں سکتی میں تو اپنی ستھی بتا رہی ہوں میرا ساتھ تو ایسے ہو رہا ہے میں تو اپنے طرف سے سارا کر رہی ہوں کچھ اپیل کرنا چاہیں گے ڈی سی صاحب سے اس پی صاحب سے سے سی ہم صاحب سے آپ سنجھو سنائی کرو گے آپ کے جانتے دیکھ سکتے ہیں کہ جس وندر کور ہے تیتر ورشی ہیں اور ان کے ساتھ ایک ان کے رشتہ دار بیٹھے ہیں ماتا جی ان سے پوچھتے ہیں ماتا جی یہ جو آروب لگا رہے ہیں بہو کے اوپر صحیح ہیں یہ کیا معاملہ ہے بول نہیں سکتے یہ سر ادھر آجائی آپ بیٹے ہیں ان کے کیوں پریشان کر رہے ہیں آپ ان کو اس طرح سے جو ماں یعنی ماں نے آپ کو جنم دیا سب کچھ کیا اور اس طرح آج ماں رونے کو مجبور ہے یعنی میڈیا کو اگر بلانا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ستیتی بہت زیادہ بہتر نہیں ہے کیوں آپ پریشان کر رہے ہیں اس طرح سر ایسا ہے کہ میں مطلب کی جب بھی کوئی بات ہوتی ہے میری ماں اگر میں تین چار چار مینے کے لیے اگر ان کو باہر بے دوں تو میری وایب میرے ساتھ بہت اچھی رہتی ہے کوئی دکھت نہیں ہے اس کو جیسے ہی میں اپنی ماں کو گھر واپس بلاتا ہوں کلیش شروع جاتا ہے اب میں نے اس کلیش کو ختم کرنے کے لیے ایک بات گئی کی میں نے کہا چلو ہم قرائے پہ چلے جب تک ماں بیٹھی ہے کہ اس کو مرنے تھوڑی نہ دے سکتے ہیں کی چلا ہم قرائے پہ چلے جاتے ہیں سب بچوں کو بھی میں نے یہی سمجھایا کہ میں نے کہا ہم قرائے پہ چلے جاتے ہیں کوئی بات نہیں تھوڑا کلیش کھا تو مجھے کہا ماں نے کوئی اپنے سرد پہ رکھے تو لے نہیں جانا اپنے ساتھ تو کوئی بات نہیں گھر میں کلیش ہوتا ہی ہے تو ہم اپنی جندگی اچھی طرح جی لیتے ہیں ہم کمارے ہیں ہمارا گجارہ چل سکتا ہے کوئی دکھت بات بس اس بات پہ سر کلیش ہو رہا ہے ڈس ڈیار میں کیا خرچہ پورا کرنا ہوں سار کون کر رہا ہے یعنی کارن کیا ایسا جو یعنی کہ آپ کی ماں کو گھر سے باہر کیوں نکالنا چاہتے ہیں کیا کارن لگ رہا ہے مکان مکان کی ویجا سے سر کی مکان ہمارے کو مل جائے اور تم ملکی ماں کو نکال دے جامر جی جائے ملکی آپ کیوں نہیں چھوڑ کے جاتے مکان تو میں تو کہتا ہوں سر وہ نہیں جاتی نا میرے کہنے پر کارن چلتی جی اسی بات کا تو کلیش ہو رہا ہے وہ میرے کہنے پہ چلتی ہی رہا ہے پتنی کا ہر پریت کوار جی کہاں کام کرتی ہے کٹن سلون میں جی کٹن سلون جو موڈر ٹاؤن میں جی وہاں پہ کام کرتے ہیں اور ایک پیسہ نہیں مطلعہ گھر میں دے کے راجی وہ ملکی کھرچے میں اب بھی انہوں نے پیچھے ملکی پیسے جوڑے میرے پاس پیسے نہیں ہوئے میں نے کھرچ کر لیا ان کے پیسے ہی تو اب اس بے دیتا ہوں کہہ رہا بیٹی کی اکٹو ہے بیچے گا تو جب میں نے لی ہے میں نے کرجے اٹھا گے لے رکھی ہے تو بیجنے کا بھی تو اکر رکھتا ہوں نا سر تو ختم کرنے کے لیے بات ختم کرنے کے لیے میں یہ سب کرتا ہوں سر لیکن بات ختم ہو تو نہیں رہا بات تو بڑھ رہی ہے نا ایسے بچے کتنے آپ کے یہ دو بڑیاں ایک وہ لڑکا میرا بیٹی بھی ہیں بیٹا بھی ہے بیٹا جو آپ کی دادی جی بڑھ رہے ہیں کیا سچ ہے یہ کی ماتا جی کو کھانا نہیں دیتے گھر سے باہر نکال لیں کیا نام آپ کا دیپک کیا ایشو ہے گھر کا بس لڑائی ہوتی رہتی ہے بار بار کون کرتا ہے لڑائی ملپ جاسے اب کھانا نہیں دیتے تو تو بس اس بات سمجھاتے نہیں مممہ کو سمجھایا سب کو سمجھایا کوئی نہیں سمجھتا بات تو اب جیسے دادی جی کہہ رہے ہیں بھی گھر سے باہر رہو آپ جانے کے لیے تیار ہے گھر سوڑنے کے لیے تو کون نہیں جانا چاہتا ہے یہ سے ممی ممی نہیں جانا چاہتا ہے آپ بیٹی ہو ان کی آج بیٹا ادھر آجو آپ سے بھی پوچھ لیتے کیا ایشو ہے دادی جی کو مدر پریشان کرتے ہیں بھائی بھی بول رہے پیتا جی مدر پریشان بیٹھے ہیں کیا ہرہا ہے جی مدر نہیں پریشان کرتے ہیں پھر وہ ایسے یا روپ کیوں لگا رہے ہیں میرے کو کیا پتا ہوں کی اڈے کوئے گی وہ لگا رہے ہیں نہیں آپ نے ابھی بولا نا کہ ہم جانا نہیں چاہتے گھر سے اگر گھر دادی کے نام پہ ہے ہم کیوں بھار جائیں گے جب ہمارے پاپا کا گھر ہے یہ ہم کیوں اتنی مطلب بھار کا محول آپ کو بھی پتا ہے آج کل کیسا ہے گھر کے لیے بھی سیف نہیں ہے تو ہم گھر کیوں جائیں گے گھر میں تو بیٹا آپ کی دادی سیف نہیں ہے وہ بھارhtaking آشرام چھوڑا ہو یہ ٹھیک ہے کی دادی کہ رہی آپ کđ لکھ کے لگ رہے ہو مجھے کی دادی کہ مجھے بھارscheid ہے چھوڑا اس یہ ٹھیک ہے اچھا وہ ٹھیک ہے کی وہ بھار sert جا رہے ہیں اور جو وہ بلیم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مدر کو کہتے ہیں کی آپ نکل جاؤ ہو ہماری دادی کہتے ہیں تو اگر وہ خوش نہیں کہہ سکتے ہیں تو پھر ایسے تو ہماری مدر بھی خوش نہیں تو وہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہیں نا وہ اگر آپ کے پتا جی کہہ رہے ہم گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہیں بھائی کہہ رہے گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہیں پھر کیا دکت ہے دکت یہ ہے کہ ہم اگر بھار نکل جائیں گے ان کے لیے کچھ چینج نہیں ہوگا سب کچھ ہمارے لیے چینج ہوگا ہم پہلے بھی گھر کے بھار گئے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے سب کچھ چینجز آئیں گے نا ان کے لیے تو نتنگ چینج آپ کو لگ رہا ہے دادی جی کو گھر سے باہر جانا چاہیے ہم نے یہ تو کہا نہیں گھر سے باہر جانا چاہیے ہم تو کہتے ہیں کہ مطلب وہ اپنا نیچے رہے اوپر کا پوزشن کھالے ہم اوپر رہ لیتے ہیں اپنا دولوں فیملیز بھی رہ لیں کیا نام آپ کا سمبرن کور سمبرن کور ہے دادی جی تو اڈی جیڑی پوتی ہے گی یہ تے کہہ رہی ہے کہ ایسا کوئی ایسو نہیں ہے کا کار دے اندر دادی جی چوڑ بول دے پہنے ایسا ہی ہے نا بھی ان کو تیشو لگتا نہیں ہے کیوں انہوں نے نہ میرے ساتھ بولنا نہ انہوں نے میرے کوئی دکی نہ سککی بات کرنی ان کو کیا ہے وہ مطلب دل کرے ان کو نہیں پتا اس نے روٹی دی ہے نہیں دی کس نے کو کھوائی ہے کس کو نہیں کھلائی تو پھر میں تو پرشان ہوں گی نا جب میرے کو ہر بار دھمکی دے گی پہلے بھی میں نے کہا تو دوبنے چل گئی اب میں نے کہا اس سے پہلے کہا تو تیل پی لیا اب میرے کو یہاں دھمکیاں کیوں دیتی ہے پھر جب میں چلو بھی میرے کو نہیں روٹی دیتی میں پھر بھی اپنا کر کے جیسے کیسے اپنا کر رہی ہوں سارا دن چھوڑ کے چل جاتاں میں کر کے رکھتی ہوں سارا کچھ کرتی ہو تو پھر میرے کو یہاں دھمکیاں کیوں دیتی ہے پھر میں یہ ہی تو بولا ہے نا میں بھیک بچے باہر چلے جو کوئی بات نہیں دنیا جاتی ہے نا بیسے بھی جاتے ہیں نا جو کام کر رہے ہیں تو ہر کچھ نوکری والے بچے باہر جاتے ہیں نا تو میں نے یہی کہا نا بھی بچے باہر چلے جو پہلے سال لگا ہے نا تو ان کو یہ لگا بھی ہم اچھے رہے ہیں جب برے رہے ہیں پتہ ہی ہے نا پہلے ایک سال رہ کے آئے ہیں باہر ہیں یہی تو گئی ہے اس کی نانی نے بولا تھا ہاں جی بچے بانٹلے بچے ان کو لڑکیوں کو بولا کہ وہاں کے ساتھ رہنے کے باپ کے ساتھ رہنے انہوں نے کہا ہم نے تو وہاں کے ساتھ رہنے اچھا کون کون گیا تھا تب رہنے کے لیے بار یہ دونوں بیٹیاں اور مہا اور بیٹا اور بیٹے سے پوچھا وہ کہنے لگا میں پاپا کے پاس رہوں گا میرا تو بھی اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے اگر بہو آپ کے ٹھیک سے رہے تو آپ کو کوئی دکت نہیں ہے رہنے میں ٹھیک نہیں نہ رہتی اب دو چار رن رہے گی پھر ویسے کب ایسی ڈرم ہوئے گا تو کیا کاروئی چاہتے ہیں آپ میں یہ ہی چاہتی ہوں بھی اپنا ایک دام کرائے پہ چلے جائے اپنا تو پھر میں اپنا جب میں مر جوں گی تو انہی کا ہے بس تو آپ اکیلے رہ لو گے دیکھ بال کر لوگ اپنی خود کی میں کروں گی جیسے ہوئے گا اب کیا میری یہ دیکھ بال کر رہے ہیں او دن میں گیری ہوں باتھ روم میں تو یہ اندر بیٹے تھے ای آتے آنے انہوں نے بس آتے پردار گالے دروازہ بند کر رہے ہیں اندر بیٹھ جانا ہے میں یہاں بیٹھی ہوں مر جوں جی جوں جو مرضی ہوئے تو کسی نے نہیں پوچھنا میرے سے پی دادی کیسی ہے کیا کچھ کھایا ہے جو پانی چاہے کچھ نہیں میرے ساتھ کوئی بچہ بات نہیں کرتا بلکل بھی ہے تو پھر میں گریوں کسی نے وائی نہیں دی اتا اچانے کہ یہ باہر گیا ہوا تھا پی رب پوتا میرا دوائی لینے تو یہ آگیا اوپر اس نے آنکے میرے کو دیکھا تو انہوں نے اٹھا بھی تک تو کچھ نہیں ہوا کوئی کارواز نہیں ہوگا سرندر جی یہ جو بیٹی آپ کی بیٹی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے بیٹا کہہ رہا ہے نہیں یہ جو آروپ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے کیا مہمولہ ہے جی یہ اس کے بچے رہنے کے ساتھ رہا ہے کس کے ساتھ رہیں جی ایرہ انہوں نے کہا دیا ہم نے ممی کے ساتھ رہریں گا تو اس ٹیم یہ سمجھ لو سی ٹائم بٹ گئی ہے یہ لے کے چلی گی اس کو ساتھ میں تو بیٹیاں تو میرے کو ملکی اچھا سمجھتی نہیں بلکل ہی کیونکہ ان کے من میں ایک جہر بڑھ دیا گیا نا اس کی نانی نے کہا کہ کی تیرے باپا بیٹیوں سے نبرت کرتے ہیں تو ان کی دل میں ایک گات بیٹی ہوئی ہے کہ ملک ہمارے باپا مر سے نبرت کرتے ہیں جب کی یہ اس کو جب بمار ہوئی ہے نا تو اس کی ماں اس کو اسپطال نہیں لے کے گئی میں نے پیسہ لگا کے پرائیویٹ میں لگا کے اس کو دھاگل کروا کے علاج کروایا جیان جی تو وہ نہیں لے کے ملک پیسے نکال کے راجی نہیں اپنے تو تب بھی ان کو ملک یہ نہیں لگتا کہ جرازی پروڑوں ہوگی تو پاپا کو بلالو جرور پاپا اس ہم یاد آجاتی ہیں بیتے پاپا کوئی نہیں نا انہوں نے میرے سے بولنا نا یہ ملنا کی میرے ساتھ آکے کوئی دکھ سے شیئر کرتی یہ آئیں گے اور سیدھا اس کمرے میں بڑھیں گے آگے کمرہ بس بند اس کے بعد کوئی جس طرح سے ماتا جی کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے یہاں سے چلے جائیں جب میں بھگوان ان کی عمر لنبی کرے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کبھی ایسی استحتی آئی گی تو بے شک گھر آ جائیں آپ اس میں تیار ہیں ہاں جی بلکل جی جب دیکھ مزے کی دیکھو اب ہم جیتے جی تو ان کو مرنے کے لیے نینہ چھوڑ سکتے کی گھڑ گھڑ کے مر جائیں دو دن کی جندگی ہے چار دن کی جندگی ہے کہ میرے سب مار پیٹا ہی ہوتے ہیں روٹی نہیں دیتے پانی نہیں دیتے گر جاتے ہوں اٹھاتے نہیں سچ بول رہی ہیں بلکل سچ ہے یہ بلکل یہ آپ مجبور کیوں ہیں آپ تو بیٹے آپ نے تو جنم لیا ان کی کوک سے بہو نے تو نہیں لیا آپ کیوں مجبور ہے سر میری بات تو آپ سنتو رہے ہو میری بیٹی کی بات ان کے لواز سنتو رہے ہو ہم کیوں جائیں یہی کلیش ہے صرف مین مین کلیش یہی ہے یہ ایک بار جا کے دیکھ چکے ہیں کیونکہ ان کے سارے پیسے خرچ ہوتے ہیں ان کی کمائل اب ان کو یہ پتا ہے کہ پاپا اپنے آپ خرچہ کریں گے کہ جہاں سے مرجی کرجا اٹھائیں جو مرجی کریں ان کے دبرینہ ہمارے پیسے جھوڑ رہے ہیں نا اس نے بیٹی نے جوب کرتی ہے نا یہ کبھی آج تک اس نے کوئی پیسہ اس کو میرے کو یہ نہیں پتا تھا اس کی سیلری کتنی ہے ٹھیک ہے جب ان کا روڑا پڑا نا جب ان کا جس نے لگوایا تھا اس کے جریعے اس کو جب یہ شور پڑا کی کمیشن مانگی تب جا کے پتا لگا اس کی سیلری کتنی ہے تو ملے تب جا کے یہ میرے کو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں چاہے سیلری تو جتنی بھی ہے میرے کو تب پتا چلا کہ میری بیٹی کی سیلری کتنی ہے نہیں میرے ساتھ اتنا شیر نہیں کرتے یہ کچھ بھی یہ تینوں ماہ بیٹی اپنا لگ ہے تو ملے کی اپنے ساتھ ہی رہیں گے میرے ساتھ انہوں نے کوئی باز شیر نہیں کرتے اب پتنی کہاں پہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صبح کہہ کے چلے گی میں آؤں گی نہیں اب کیا مام لائے گی وہ یہ کہہ گی نا کہ میرے کو صبح آکے اس نے ایک بات چڑھی جی میں اوپر کچھن الاک کروں گی میں کہاں کچھن الاک کیوں کریں گے ہم ملکی پھر وہ کلیش رہا جے گا میں کہہ ہم ملک چل پڑتے ہیں نا تو کہہ رہی میں لے لگ نہیں جاؤں گی بس آپ مکان چھوڑنے کے لیے تیار ہیں میں تیار ہوں جی بالکل چاہے آپ ملک کیا ہمیں پچھلی بار بھی یہ بات کہہ رہا تھا یہ اکیلی چھ لی گی میں نے اس کو پچھلی بار بھی یہی کہہ تھا ہم مکان چھوڑ دیتے ہیں چلے کہہ رہی میں تیرے ساتھ بھی نہیں رہوں گی میں اپنے آپ ہی چلی جاؤں گی تو اکیلی چھلی گی جی مرکو بھی چھوڑ گے پھر یہ نہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا میں نے اس کو نہیں چھوڑا میں پچھے پھر بھی جاتا راجی آپ چاہے اسے جہاں مکان پہ کرائے پہ رہا کے آیاں وہاں پتہ کر سکتے ہیں میں ڈیلی جاتا تھا جی ان کو لینے بھی اور چھوڑنے بھی چھوڑ کے بھی آتا تھا ڈیلی میں تو ملے گھر میں کوئی چیز اگر سلنڈر گتم ہوئے سلنڈر دے رہا ہوں آٹا گتم ہو رہا آٹا دے رہا ہوں ملے کی میں نے ان کو نہیں چھوڑا پھر بھی کی میرے بچے ہیں میں آکے آزا چھوڑ دوں ان کو تو مطلب کی یہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے سر کیونکہ ان کے دل میں اتنا جہر بھار چکا ہے جہر بھار چکا ہے یہ بڑی بات کہہ رہے ہیں ایک اور بیٹی ہے ان کے ان سے بھی پوچھ لیتے بیٹا جو یہ آروپ لگا رہے ہیں کیا معاملہ ہے مدر اس طرح سے کرتے ہیں دادی جی کیسے سمجھاتے نہیں آپ ان کو بہت سمجھائے مممہ کو بھی بولا کہ باہر چلو پھر مممہ کہتے ہیں کہ کیوں جائیں اوپر جب ہے تو پھر پاپا اوپر کے لیے نہیں مان رہی اس بات پھر اتنا جگڑا ہو رہا ہے کہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے دونوں کو سمجھانا مشکل ہو گیا نہ پاپا مانتے ہیں اوپر کے لیے نہ مممی باہر جانے کے لیے پھر مممی کو ہم نے سمجھائے تو مممی نے کہا میں نہیں کلی نے جانے تو میں ہی چلی جاتی ہوں تم بھی رہو ہاں جی وہ گئے ہیں وہ کہہ کے گئے ہیں کہ میں رات کو نہیں آؤں گی کیا نام ہے بٹا آپ کا ترنجیت ترنجیت بٹا دادی جی جو بول رہے ہیں کہ کھانا نہیں دیتے پانی نہیں پوچھتے گر جاتیوں اٹھاتے نہیں سچ ہے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کھانا تو پوچھتے ہیں جب سب کو رات کو مردیدی بناتے ہیں تو سب کو دیتے ہی ہیں پوچھتے ہیں گرنے کی بات ہے جب آئے تھے تو بیچ میں ممی نے بھی اٹھایا تھا یہ تھوڑے نا وہ سیدھا اندر گز گئے تھے سب نے اٹھایا تھا میرے نے پاپا بھی عروب لگا رہے ہیں بھائی بھی کہہ رہا دادی بھی کہہ رہے ہیں ایسا کیوں اپنی اپنی تینکیں گا ان کو جو دکھ رہا تھا انہوں نے بول دیا ہمیں جو دیکھا تھا ہم نے دیکھا تھا وہ ان پر دھیان نہیں دیا انہوں پر یہاں تو سیچویشن ایسی تھی کہ وہ گرے ہوئے تھے اسی سپٹی تھی تو ماتا جی اگر ببو بیٹا کہہ رہے ہیں اوپر ہم چلے جاتے ہیں اوپر بھی تو میرے کو لگتا ہے کوئی دکھت نہیں آپ کیا بھی رہے تھے موسیقا 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 کو ہی آپ کے فادر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی ہیں تو مجھ سے نفرت کرتی ہے میرے اوپر کل کو کوئی عروب بھی لگا سکتی ہے یہ تو وہ شور نہیں ہے نا وہ اسی لیے ایسا کہہ رہے ہیں اگر ان کو اتنا ہی ٹرس ہوتا تو وہ بات ہی کیوں کہتے ہیں انہوں نے کبھی خود نہیں پوچھا ہمیں تو پھر ہم کیسے کہہ دیں کہ ہمارے فادر ہمارے ساتھ ہے ہمارا خرچہ سارا ہماری مدر اٹھاتے ہیں جب ہمارے فادر نے ہمیں نے پوچھا تو ہم ان سے کیوں کچھ کریں گے فیلال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فادر ہیں انہوں نے ہمیں کبھی پوچھا ہی نہیں تو ہمارا خرچہ ہی نہیں اٹھایا انہوں نے سر پھر ان سے یہ بھی پوچھ لے کہ آپ کی مدر کیا جب سے بیاء کیا ہے یہ تب سے کام کر رہی ہے کہ تب سے کام کر رہی ہے تمہارے کو پالا تمہاری نانی نے ہے کہ تمہارا خرچہ کون کرتا تھا اتنی بڑی ہوگی تمہ تو یہ تمہاری ماں ملکی پیچھے سے لے گئی تھی ملے پیسے کی جو تمہارا خرچہ کون کرتا تھا اس ٹیم آج تو تین سال ہوگے تمہاری ماں کو کام کرتے تو سارا خرچہ ماری ماں کر رہی ہے تو اس سے پہلے یہ تو بتا دینا اس کو دکت تھی تو اس کو ملکی جانے میں اسکول جانے میں دکت ہو رہی تھی تو ایکٹوہ کس نے لے کے دی دی کیا ماں نے پیسے 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 مانگ رہی ہے ممی کے پیسے ہیں مانگ نہیں رہے ہیں ممی نے کمیٹی ڈالی تھی اپنے ٹو لیکی اس میں تھا پاپا نے ان کو مطلب جو بھی کٹ کٹ آ کے جتنے بنتے دے ون سیمیٹی فائیف بنتے دے ٹوٹل وہ پاپا نے مطلب ان کو ون تھٹی دیا 45 دینے وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر میرے کو دینے ہیں تو میرا پاس لاسٹ آپشن ایکٹیوہ بیچنے کا تو بیچ دیں ہمیں تو کوئی ایسیو نہیں ہے ویسے بھی ہماری جب ہے ہم کیوں اس میں بھی ایسیو کریں گے تو ہمیں پروگرام آیا کرتا تھا آپ کو یاد ہوگا سن دوزار تین چار میں کہانی گھر گھر کی اور یہی کہانی گھر گھر کی ہے لگاتار ہم آپ کو یہ معاملے اس لیے دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے جو کلیوگ ہے اس میں یعنی کہ آج تو یعنی میرے سامنے پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی پوتی اپنی دادی کے خلاف کوئی پوتی اپنے پتا کے خلاف بول رہے ہیں پتا اپنی بیٹی کے خلاف بول رہے ہیں ماتا جی بیٹی اور پوتے اور پوتیوں کے خلاف بول رہے ہیں بیٹے اور بہو کے خلاف بول رہے ہیں یعنی کہیں نہ کہیں جو سماج کا جو تانہ بانہ کبھی بنا ہوا تھا وہ فلحال اکھڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اور میں ان سماج سے بھی اسے یہ اپیل ضرور کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ ہو سکے کرنال سے جو کچھ لوگ ہیں وہ اس پریوار کے اندر آ کر ان کا کم سے کم جو بھی سمجھوتا ہے وہ کروا سکے تاکہ دونوں ہی ماتا جی اپنے عمر کے آخری پڑاو میں ہے کم سے کم وہ اپنی زندگی کو اچھے سے جی سکے جو ان کے پتا ہیں جو بیٹیوں سے نراز ہے پتنی سے نراز ہے کم سے کم ان کے بیچ میں جو سمبند ہے وہ اچھے ہو سکے اور خاص کر ماتا جی نے یہ بات کہی کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے مکان میں اکیلی رہوں مکان میرے نام پر ہے ایسے میں مجھ پر لگاتار دباو بنایا جا رہا ہے بہو کی طرف سے کہ میں نے شادی بیٹے سے نہیں مکان سے کی تھی یہ مکان میرے نام پر کیجئے حالانکہ بہو کا پکش سامنے نہیں آیا اگر وہ بلائیں گے تو بھی ہم آئیں گے ان کا پکش جاننے کے لیے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتی ہے لیکن فیلحال جو بیٹے ہیں انہوں نے اپنی ماں کا سمرتن کیا جو پوتا ہے انہوں نے ماں کا سمرتن کیا ایک بیٹی بھی کہی نہ کہیں یہ بات کہہ رہی ہے کہ جو اروپ لگ رہے کہیں نہ کہیں یہ ٹھیک ہے حالانکہ ایک بیٹی نے ضرور اس بات کی خلافت کی ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو معاملہ ہے گھر کا بگڑا ہوا اور اسی لیے شاید جو تہتر ورشی ہے جسوندر کا اور ہے ماتا جی انہوں نے ہمیں فون کر کر بلائیا کہ کم سے کم میرے گھر کا بھی سمہ دھان کروا دیجئے اتنے لوگوں کی آپ خبریں چلاتے اتنے لوگوں کا سمہ دھان کرواتے تو کم سے کم ہمارا بھی سمہ دھان کروا دیجئے آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ان کے گھر کے سمجھوتے میں بیچ میں آ سکتے ہیں دونوں پریواروں کو ٹھیک سے مینج کروا سکتے ہیں سمجھوتا کروا سکتے ہیں تو ہم سے سمپر کیجئے ہم آپ کو ان کا نمبر دے دیں گے اور کم سے کم دونوں پریواروں کا جو تانہ بنا ہے وہ ایک سا بنا رہے ہم تو یہی چاہیں گے اور اگر بات نہیں بھی بنتی تو ایک ایسے ریلیشنشپ میں دور بھی ہوا جائے کہ کل کو کہیں پر ملے تو کم سے کم ہائے ہیلو یا رام رام نمستے اچھے سے ہو سکے ماں بیٹے کو بہو کو آشیرواد دے سکے اور بہو بیٹا ماں کا مان سمان کر سکے آپ دیکھ رہے ہیں آئی بین ٹونٹی فور میں ہوں اکرشن اپل کرنال کے رام با کلونی سے آپ سبھی کے ساتھ لائیو اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا دھنی آباد